اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اور پھر ماہ شعبان اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان اور یہ تین مہینے انسان کی خود تازی کے مہینے ہوتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تین مہینوں میں اپنی ذات کی طرف توجہ کریں اور جس قدر ممکن ہے اس قدر ان ایام سے استفادہ کریں اور یہ ایک پورا ایک مکمل پروگرام ہے جو ایمہ تاہرین کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے ماہ رجب ماہ شعبان اور ماہ مبارک رمضان لہذا ابھی سے ہمیں چاہیے کہ ہم متوجہ ہوں کہ جو مہینہ وارد ہو رہا ہے جیسا کہ رسول اکرم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ماہ مبارک رمضان کے لیے کہ قد اقبلا علیکم شہر اللہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ ماہ مرجب رجب ہماری طرف آ رہا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال کس طریقے سے کرتے ہیں آیا جو اس مہینے کا حق ہے ہم وہ ادا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے یا کم از کم جتنا ہمارے بس میں ہے ہم اتنا کر سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں کرتے اور وہ نعمتیں وہ ساری چیزیں جو پروردگار عالم ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا پاتے ہیں یا نہیں اس لیے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ماہ رجب بھی آئے گا بھی اور رخصت بھی ہو جائے گا بحث یہ نہیں ہے کہ کون سا دن آیا اور کون سی رات آئی اور کون سا دن گیا اور کون سی رات گئی بحث یہ ہے کہ ہم نے اس میں کیا پایا بحث یہ ہے کہ ہم نے اس میں کیا پایا اصل مسئلہ اس طرف ہے کہ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے اور یہ وہ دور ہے اب کہ جہاں بچے اور ہمارے جوان اس چیز کی طرف باقاعدہ متوجہ ہیں اور سوالات ہوتے ہیں سوالات کرتے ہیں پوچھتے ہیں باقاعدہ اور اس میں اس لیے ایک اچھا موقع ہے یہ کہ میں سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے عرص کروں قرآن مجید کی آئے کریمہ جس کے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اِنَّا عِدَّتَ شُحُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَحْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتابِ خدا میں بارہ ہے مِنْحَا اَرْبَعَةٌ حُرُم اور ان میں سے چار مہینے ماہِ حرام کہلاتے ہیں انہی بارہ میں سے جس دن سے زمین اور آسمان خلقیے گئے ہیں جس دن سے انہیں خلق کیا گیا ہے اسی دن سے ان کے تعداد بارہ ہے مہینوں کی اور ان میں سے چار مہینے ماہِ حرام کہلاتے ہیں چار مہینے ماہِ حرام کون سے ہیں زیقاد زلحج اور محرم یہ تین مسلسل ہیں زیقاد زلحج محرم اور ایک چوتھا مہینہ جو ماہِ حرام میں آتا ہے وہ ماہِ رجب ہے حرام کیوں کہا جاتا ہے بہت سے چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس مہینے میں حرام ہو جاتی ہیں مثلا جہاد عطل نزا جو عربوں کے میں ہوا کرتا تھا جو آپس میں جنگ کرتے تھے وہ اس مہینے میں حرام تھا اسلام کے ظاہری طور سے اسلام کے آنے کے پہلے بھی حرام تھا جنگوں کو روک دیا کرتے تھے ان ماہِ حرام میں البتہ یہ ان کے یہاں تھا کہ جو آباد والی آیت جس کے طرف اشارہ کر رہی ہے کبھی کبھی وہ اپنی مسئلہتوں کے بنیاد پر مہینے کو دوسرے مہینے سے بدل لیتے تھے اسلام اس مہینے میں جنگ حرام نہیں ہے دو مہینے بعد والے اس میں جنگ حرام ہو جائے گی ایسا کر دیتے تھے اس کو قرآن نے رد کر دیا اور کہا جو ماہِ حرام ہیں اسی میں جنگ حرام ہے زلحج زیقات زلحج محرم اور رجب اور ان کا ایک خاص احترام ہے حرام سے خاص ایک احترام ہے جو رکھا گیا مثلا جو حکومت اسلامی ہیں اس میں اگر کسی پر دیت واجیب ہو جائے تو اگر ماہِ حرام ہے تو ڈبل دیت دینا پڑتی ہے جو جہاں پر اسلامی قوانین رائج ہیں وہاں پر دیت کا مسئلہ ڈبل ہو جاتا ہے اگر کوئی کسی پر دیت واجیب ہو رہی ہے تو پر بردگار کے طرف سے یزعف الحسنات کہ نیکیاں دو برابر ہو جاتی ہیں دگنی ہو جاتی ہیں اس ماہِ حرام میں کہ جو مثلا ماہِ مرجبِ رجب ہے اور عرفاء اور علماءِ اخلاق اپنے سال کا آغاز رجب سے کرتے ہیں جو علماءِ اخلاق ہیں جو علماءِ عرفان ہیں وہ اپنے سال میں جو کوششیں ان کی شروع ہوتی ہیں اس کا آغاز وہ رجب سے کرتے ہیں جو لوگ مفاتح الجنان سے آشنا ہیں اور مفاتح الجنان سے جن کی دوستی ہے کہا جائے وہ جانتے ہیں کہ مفاتح الجنان میں جو مہینوں کے آمال لکھے گئے ہیں باروں مہینے کے آمال اس میں جو پہلا مہینہ انتخاب کیا گیا ہے وہ ماہِ رجب ہے اب مفاتح جیسے ہی کھولیں گے آمال کے باب میں جائیں گے تو جو پہلا مہینہ انتخاب کیا ہے شیخ عباسِ قمی نے وہ ماہِ رجب ہے یعنی وہاں سے مفاتح الحرام شروع ہوتی ہے اور آخر تک جاتی ہے جماعت دوستانی تک اس کے بعد پھر کچھ رومی مہینے ہیں جن کے آمال انہوں نے لکھیں لیکن پہلا مہینہ رجب کو لکھا گیا ہے وہ بلاخِ رجب آنے والا ہے ان قریب ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو ہم ماہِ رجب سے استفادہ کریں میں انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں کہ جو خود ماہِ مرجبِ رجب میں ہوں گی اس میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا کہ جتنا ممکن ہے ہم ماہِ رجب سے استفادہ کریں عزیزو اس میں کوئی کسی کے لیے کچھ کہنی سکتا میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا آپ مجھ سے کچھ کہنی سکتے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہر انسان اپنے آپ سے کہہ سکتا ہے اور ہر انسان اپنے آپ سے واقف ہے آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں میں بھی خوب جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں یہاں پر بیٹھ جانے سے میرے آپ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن میں دھوکہ نہیں کھا سکتا مجھے پتا ہے میں کیا ہوں اسی طریقے سے آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کیا ہیں ہر انسان جانتا ہے اپنی جگہ پر کہ وہ کیا ہے اگر پروردگارِ عالم نے ایک موقع دیا ہے اور ایک فرصت دی ہے اور ہماری سانسیں ابھی تک باقی ہیں ماہِ رجب داخل ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں جتنا ممکن ہے جتنا ہو سکتا ہے عامال اس کے انشاءاللہ بعد میں آنے والی تقاریر میں گزارش کروں گا ابھی صرف مقدمتاً ارز کرنا چاہ رہا ہوں ماہِ رجب ماہِ عصب کہا جاتا ہے عصب یعنی انڈیل دینا پروردگارِ عالم اپنی رحمتوں کو انڈیل دیتا ہے ماہِ رجب میں اپنے بندوں کی طرف کچھیں آپ کے تعابیر دیکھیں معصوم کی زبان سے کہ یصب فیہ الرحمہ اس مہینے میں رحمتوں کو انڈیل دیا جاتا ہے بندوں کے لئے قیامت کے دین ایک فرشتہ ہوگا کہ جو آواز دے گا عین الرجبیون رجب والے لوگ کہاں ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ایک خصوصی احترام ہے جو ماہِ رجب کے لئے رکھا جا رہا ہے کہ رجب والے لوگ کہاں ہیں دیکھر